ہیلو فرینڈز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اے ایس فلیور فیوزن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بینگن بھاجہ یا بینگن پکڑا بھی بول سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار چٹ پٹے بن کرتے یار ہوتے ہیں اس کو آپ رمضان افتاری میں ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کنن آپ سب کو پسند آنے والے ہیں چلیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں فرینڈز یہ مزیدار بینگن بھاجہ بنانے کے لئے سب سے پہلے دو میڈیم سائزے کے بینگن لیں گے جو اشٹرہ پارٹ ہوں گے وہ نکال دیں گے فرینڈز یہاں آپ کی چوائز ہے جو آپ شیئے میں کٹ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو میں ان کو باریک سلائس کٹ کر رہی ہوں سب ہی کو ایسے ہی کٹ کر لیں گے فرینڈز دیکھیں ہمارے بینگن کے پیسز ریڈی ہیں چلتے ہیں نیشت ایک باؤل لیں گے اس میں چار سپون بھر کے پیسرن ایڈ کریں گے ہاف سپون لال مرچ پاؤڈر ایڈ کریں گے ہاف سپون حلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے ہاف سپون بھنا ہوا زیرہ پاؤڈر ایڈ کریں گے ہاف سپون نمک ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے کاؤڈ ہاف سپون کٹی ہی لال مرچ ایڈ کریں گے ہاف سپون کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے ہاف سپون چاٹ مسال ایڈ کریں گے ہاف اسپون ایملی پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف اسپون کو ٹوٹی ہی سوپ ایڈ کریں گے دو اسپون بھر کے چاولو کاٹا ایڈ کریں گے سیشٹرک ریسپی بنتے ہیں ایک انڈا ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہ ہو تو نہ کریں ان سب کو بہت اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جتنے اچھے سب ان کو اچھے سے مکس کریں گے اتنی پاورڈر ہمارے پاورڈر بن کر ریڈی ہوں گے بہت اچھے سے نہ یہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ تھک ہو پاورڈر ہونا چاہیے یہ دیکھیں ونی سپون کسوری میں تھی ایڈ کریں گے باری کٹکیا ہوا ہرہ دھانیا بھی ایڈ کریں گے ان سب کو بہت اچھے سے مکس کرتے جائیں گے دو سے تین منٹ تک یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہے بیگن کا پیسز لیں گے بیٹر میں اچھے سے ڈیپ کریں گے اویل میں ایڈ کر دیں گے گیس کو میڈیم فلم پر رکھیں گے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائیں گے سائیڈ چینج کر دیں گے ان کو لٹھتے پلٹھتے دو سے تین منٹ تک فرائی کرتے جائیں گے ان کو بنانا بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار چٹ پٹے بن کر تیار ہوتے ہیں ان کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے کہنا آپ سب کو پسند آنے والے ہیں جب تک ہلکا سا براؤن کلر نہ جائے ان کو فرائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں براؤن کلر بھی آ چکا ہے اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے سب ہی ایسے فرائی کر لیں گے ان کو گرین چٹنی کے ساتھ سرک کریں گے ان کا ٹیسٹ دوگنا ہو جائے گا یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ چٹ پٹے ان کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گھر میں سب کو پسند آنے والے ہیں گائز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ